غامدی صاحب کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی فیل کے کفر کو یا شرک کو تو واضح کر دیں گے لیکن جو شخص اس کا مرتقب ہو رہا ہے کیونکہ وہ تاویل کی بنیاد کے اوپر کسی گلتی میں مختلع ہو سکتا ہے تو اس لیے ہم اس شخص کو کافر یا مشرک نہیں کہیں گے تو ذرا اس کی وضاحت کیجئے یہ کہ یہ کیسا ایک مخمسہ ہے کہ فیل کو مان رہے ہیں فائل کو نہیں مان رہے ہیں یہ جو ہمارے پوری بحث کی جاتی ہے تکفیر کی اس پر میں چند بنیادی باتیں عرض کر دیتا ہوں بہت تفصیل سے غامدی صاحب نے اپنی سیریس اعتراضات میں تکفیر پر گفتو کیا دیکھئے اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بھیجا بھیجنے کے بعد پیغمبروں کے ذریعے سے یاد دیہانی کا ایک سلسلہ جاری فرمایا ان پیغمبروں میں سے چند کو رسول بنایا ان رسولوں نے آ کر جو کام آخرت میں ہونا تھا دنیا کے پردے پر بھی کر کے دکھا دیا یعنی وہی جزا و سزا وہی عذاب اب دنیا کے اندر جزا و سزا ہونی ہے یہ ایک پہلو ہے اس کے بعد دوسرا پہلو یہ ہے کہ انسانوں میں دو کنڈیشنز ہوتی ہیں انسان یا کسی چیز کا انکار کرتا ہے یا کسی چیز کا اقرار کرتا ہے اگر وہ اقرار کرتا ہے تو وہ اقرار کرتا ہے اپنے بیان سے بتاتا ہے میں اقرار کر رہا ہوں اگر وہ انکار کرتا ہے تو وہ انکار کرتا ہے اور اپنے بیان سے بتاتا ہے میں انکار کر لوں پیغمبر جس وقت دنیا میں آتے ہیں تو آنے کے بعد وہ لوگوں کے سامنے حق پیش کرتے ہیں ان میں سے ایک گروہ اس حق کا اقرار کر لیتا ہے اور دوسرا گروہ آگے بڑھ کر خود یہ کہتا ہے کہ ہم انکار کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کافر ہیں اس اعتراضات سیریز میں آپ دیکھیں قرآن مجید کی پورے اس تخصہ کو قامدی صاحب نے کھول کے رکھ دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم کافر ہیں تو جب کوئی شخص کہتا ہے میں کافر ہوں اور پیغمبر موجود ہے تو اب پیغمبر کی موجودگی میں اس کے اوپر کچھ احکامات کا ارتکاب ہونا ہے بس ان پیغمبر آئے تو عذاب آئے گا پیغمبر کی موجودگی میں اس نے حق کو چھوڑ دیا ہے مرتد ہو گیا ہے تو اس کی سزا دی جائے گی وہ مشرق ہے تو اس کی الگ سزا ہے اہل کتاب ہے تو وہ اقرار کی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ منکرین ہیں تو مومنین اور منکرین یا مسلمان یا کافر یہ اپنے اقرار سے آدمی بنتا ہے یہاں تک بات سمجھنا آگئی ہے اس کے بعد پیغمبر کے سامنے جو لوگ موجود ہیں وہ کہتے ہیں ہم کافر ہیں کافر کا مطلب کیا ہوتا ہے کافر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جانتے بوچھتے انکار کر رہے ہیں جانتے بوچھتے انکار کر رہے ہیں انکار کرنے کا نتیجہ بیان کر رہے ہیں کہ کیوں انکار کر رہے ہیں وہ تعبیل نہیں ہے وہ دلیل ہے انکار کی مثال کے طور پر مشرقین مکہ کیا کہتے ہیں بھئی ہم تو صرف اس لیے انکار کر رہے ہیں کہ یہ جو بتھ ہیں جن کے بارے میں تم ہمارے ستاکے لڑتے ہو یہ تو ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب کر دیتے ہیں یہ تو انکار کی دلیل بیان کر رہے ہیں تعبیل نہیں کر رہے ہیں کہ انکار ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کی جو قرآن مجید آپ نے پڑھ کے سنایا ہے اس کی آیت کی اس انڈیسٹینڈنگ سے نتیجہ پہنچیں کہ پیغمبر کو نہیں ماننا یہ نہیں کر رہے ہو تو یہ صورتحال واضح ہو گئی اس میں جو شخص انکار کر رہا ہے وہ جانتے بوشتے کر رہا ہے پیغمبر کی موجودگی میں چونکہ اس پر عذاب بھی آنا ہے تو اب انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ اس شخص پر عذاب آئے جو اقراری مجرم ہو اور جانتے بوشتے یہ کام کر رہا ہو اور یہ دیانتداری کا تقاضی ہے کہ اگر میں اس کو کافر کہتا ہوں تو میں بھی اس کرائیٹیریو کو پورا کروں کیا کرائیٹیریو ہے کہ یا اس کا انکار خود سامنے آ جائے یا میں اس کے دل کے اندر ادھر کے فیصلہ کرلوں دل کے اندر تو ہم نہیں اتر سکتے اب پیغمبر نہیں ہے اب دل کے اندر اگر ہم نہیں اتر سکتے تو ایک ہی کنڈیشن باقی رہ گئی کہ وہ خود آ کر کہے کہ میں کافر ہوں اگر وہ یہ نہیں کہتا تو میں کیا کروں گا میں اس سے پوچھوں گا آپ کون ہیں وہ کہتا ہے میں اسلام کو نہیں مانتا میں مسیحی ہوں تو میں کہوں گا آپ مسیحی ہیں یعنی غیر مسلم ہیں مسلمان اور غیر مسلم وہ کہتا ہے میں یہودی ہوں تو مسلمان اور یہودی میں آگے بڑھ کے اس کو کہتا ہوں تم کافر ہو وہ مجھ سے پوچھتا ہے کافر کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ کہتا ہے کافر کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی دعوت پہنچ جائے اور جانتے بوچھتے تم اس کا انکار کر دو وہ کہتا ہے دعوت تم اس تک پہنچی نہیں آج تک آپ نے میرے بارے میں کیسے فیصلہ کر لیا کہ میں کافر ہوں میں تو اپنے دین پر کھڑا وہاں تو کیا میں ایک شخص کے بارے میں جب یہ فیصلہ نہیں کر سکتا تو اس کائنات کے اندر جو عربوں لوگ ہیں ان کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہوں کہ میں نے دعوت پہنچائی دعوت کی حجت واضح کی اس کے بعد اس نے دیانتے بوچھتے انکار کیا دل میں میں پہنچ نہیں سکتا دعوت میں نے پوری پہنچائی نہیں تو گویا اب میں کافر کی اسطلاح استعمال ہی نہیں کرتا غیر مسلم کی اسطلاح استعمال کرتا غیر مسلم حقیقت کا بیان ہے یہ دو صورتیں ہو گئیں اس کے بعد ایک تیسری صورت ہے کہ ایک شخص آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں آپ ہی کی طرح مسلمان ہوں نمازیں پڑھتا ہوں روزہ رکھتا ہوں حج کرتا ہوں زکاة دیتا ہوں سب کچھ کرتا ہوں آپ کی دینی تعبیر میری دینی تعبیر جس کو ہم مانتے ہیں اس کے اندر کچھ تقاضے بیان ہوئے ہیں مثلا ہی تقاضہ بیان ہوا ہے کہ اگر روح زمین پر سیدنا مسیح کی آمد ہو جائے تو ہم سب نے ان کو ماننا ہے تو بھئی ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ فلاں آدمی ہماری نظر میں سیدنا مسیح ہے تو اب میں کیا کروں گا اس کے پاس جا کے میں تینی کام کروں گا پہلا کام میں یہ کروں گا کہ بھئی اگر تم یہ دعویٰ کر رہے ہو اچھا ایک اور دعویٰ کو بھی رکھ لیتے ہیں اتاکہ کوئی ایک گروہ زیر بحث نہ آئے ایک اور گروہ آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ بھئی میں مسلمان ہوں نماز پڑھتا ہوں میرے ہاتھ میں لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے ہیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو خط میں نبوت ہوا ہے یہ اصل میں صرف اور صرف نبوت کی جو تعبیر ہے اس میں جو پیغمبر آتے تھے اس کا خاتم ہوا حقیقت محمد یہ زندہ ہے اس کا حلول ہوتا ہے شخصیات میں بالکل ایسی ہوتا تھا جیسے موسیٰ کے بعد اس کا نائب حرون تھا تو یہاں پر پیغمبر کے بعد اسی نبوت کے تصور میں بعض نائبین بن جاتے ہیں اور ان کو پھر اللہ تعالیٰ صلاحیت دیتے ہیں کہ وہ آسمان کے تارے بھی گن لیں اور آسمان سے بیٹھ کے چونٹیوں کے نشان بھی دیکھ لیں وہی دعوے کرتے ہیں کہ ہمیں کشف ہوتا ہے الہام ہوتا ہے غیب کا علم بھی رکھتے ہیں سارے کچھ ہم کام کرتے ہیں پھر وہ توحید کا ایک الگ تصور پیش کریں کہ یہ تمہاری توحید ہے قرآن ہے ایک آخست الخواز کی توحید پھر وہ آخرت کا ایک الگ تصور پیش کریں کہ بھئی وہ تو آوال ہوں گے وہ تو مقامات ہیں ہی نہیں پھر وہ شریعت کا ایک تصور الگ پیش کریں تو وہ اگر توحید ہے نبوت ہے شریعت ہے قیامت ہے سب کے تصورات پیش کریں اور اس کے بعد چیخ کے کہے کہ میں مسلمان ہوں اور بنا استدلال بھی قرآن و سنت کو بنا رہا ہو بنا رہا ہو تو میں کیا کروں گا کافر تو میں کہنی سکتا اس کو صحیح اس لیے کہ انکار تو وہ کری نہیں رہا وہ کہتے ہیں میں تو اقرار میں کھڑا ہوں دل میں میں نے جھاگا نہیں کہ جھوٹا ہے کہ سچا ہے صحیح اسلام غیر اسلام کا فیصلہ میں تب کروں کہ جب وہ اپنے بیان سے کہے کہ میں غیر مسلم ہوں اب کیا رہے گی آخر میں گفتگو مقالمہ دعوت یہ دعوت میں اس کو دھوں گا اور دعوت دیتے میں یہ بیان کروں گا کہ تم اگر مسلمان ہو تو بھئی کفر میں مبنی تمہارا عقیدہ ہے تم اگر مسلمان ہو تو شرک میں مبنی تمہارا عقیدہ ہے تم اگر مسلمان ہو تو گمرہی پر مبنی تمہارا عقیدہ ہے اس کے عقیدے پر حکم لگاؤں گا اس کی شنافت کو میں چیلنج نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا اس لیے کہ میرے پاس اس کا کوئی استحقہ کی نہیں ہے